بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام امید ہے آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے محترم سامعین دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں جتنے بھی بیماریاں ہیں دکھ تکلیفیں مصیبتیں ہیں وہ سب دور فرما دے آمین محترم سامعین آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو چاند گرن کا ایک عمل بتانے لگا ہوں تو آپ تمام بہن بھائیوں نے یہ عمل کرنا ہے کہ صدقہ ضرور کرنا ہے اور یہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بھی عمل آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل ہر آئی بلا ٹل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اس کی بڑائی بیان کرو نماز پڑھو اور صدقہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے دن سورج کو گرن ہوا بعض لوگ کہنے لگے کہ گرن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے اس لئے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو تو محترم سامعین اکرام آپ نے رات یا غفارو یا رزاکو یا غفارو یا رزاکو یا غفارو یا رزاکو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور گرن کے اگلے دن کسی بھی سفید چیز کا صدقہ دینا ہے یا حسب توفیق کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اسی رات آپ نے ان دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا بھی احتمام کرنا ہے اور دو رکعت نفل میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگی ہے انشاءاللہ عزوجل جو مانگیں گے ملے گا بڑی سے بڑی پریشانی مسئیبت رکل جائے گی اگر کوئی آنے والی بلا ہوگی تو وہ مل جائے گی محترم سامعین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے مستفید ہو سکیں ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ